NIA نے یاسین ملک کو فانسی کی سزا دینے کے لیے دلی ہائی کورٹ میں یاد چکا داخل کی ہے تیرر فنڈنگ کیس میں یاسین کو دی گئی عمرکیات کی سزا کو فانسی میں بدلنے کے لیے عرضی لگائی گئی ہے شمیر کے الگاؤوادی نیتا یاسین ملک کے خلاف جانچ ایجنسی NIA دلی ہائی کورٹ پہنچی ہے NIA نے ہائی کورٹ میں یاسین کو فانسی دینے کی مانگ کی ہے اس ماملے میں سنوائی سومبارک ہوگی یہ کیس تیرر فنڈنگ سے جڑا ہے جس میں لشکر تیوہ کا سرگنا آتنکی حافظ سعید مکھے آروپی ہے آروپ ہے کہ حافظ سعید کشمیری الگاؤوادیوں اور دوسرے آتنکی سنگٹھنوں سے ملکر دیش اور ویدیش سے فنڈ اکھٹا کر رہا تھا جس کا استعمال کشمیر میں پتھروازی اسکولوں میں آگ لگوانا آتنکی وارداتوں کو انجام دینے جیسے کاموں میں استعمال کیا جا رہا تھا اس کے بعد ایجنسی نے تیس مئی دوہزار سترہ کو معاملہ درج کیا تھا اور جانس کے بعد اٹھارہ آروپیوں کے خلاف چارشیٹ داخل کی گئی تھی اس معاملے میں یاسین ملک نے عدالت میں خود کے اوپر لگے آروپوں کو مانتے ہوئے سنوائی سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد کورٹ نے پچیس مئی دوہزار بائیس کو آئی پی سی اور یوے پی اے کی دس دھاراؤں میں یاسین ملک کو سزا سنائی تھی جس میں پانچ سال سے عمر قید تک کی سزا شامل ہے